بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور میں آپ کی خیلیت نیک مطلوب چاہتا ہوں میں جو دوستو آج آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں اس کا ٹاپک ہے کہ اللہ کے قرآن سے مالا مال ہونا اب ہر ویڈیو کے اندر میں ایک چیز کا تذکرہ لازمی کرتا ہوں اور وہ ہے نماز کہ دوستو کوئی بھی عمل ایسا روحانیت سے تعلق رکھتا ہو وہ بغیر نماز کے نامکمل ہوتا ہے اس لئے براہ کرم آپ تمام حضرات سے گزارش ہے خواتین سے گزارش ہے کہ اگر اس عمل کو کریں تو ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کریں اور اس سے عمل میں سوفیصد قامیابی یقینی ہو جاتی ہے اب کرنا کیا ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کرنا صرف یہ ہے کہ روز آنا یا آپ دیکھ لیں آپ کو کون سا وقت ملتا ہے فجر کے بعد ٹھیک ہے یا عیشہ کی نماز کے بعد ٹھیک ہے قرآن پاک کی صورت ہے صورت حجرات الحجرات یہ صورت جو ہے شبیسویں پارے میں قرآن کے شبیسویں پارے میں ہے اس صورت کو آپ کو اگر فجر کے بعد ٹائم ملے تو فجر میں پڑھ لیں اگر آپ کو عیشہ کی نماز کے بعد ٹائم ملے آپ عیشہ کی نماز کے بعد پڑھ لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ حجرات جو ہے وہ آپ تین مرتبہ روز آنا پڑھ کر ٹھیک ہے اللہ سے اپنے اس کی بارگاہ میں اللہ سے اپنے مقصد کی دعا مانگیں اگر یہ عمل آپ نے جاری رکھا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو تخت شاہی اور کسی کو ٹکڑے دردر کی یہ موضہ تینی مرضی ہے جسے چاہے جیدر کر دیں جب رب دینے پر آتا ہے تو دھیروں پر دھیر دیتا ہے اور ہم نے ماننا بھی قرآن کے طفیل ہے وہ قرآن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تئیس سالوں میں اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے تو پیارے دوستو میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تجارت میں نفع ہو مالا مال ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دیں تو آپ اس عمل کو سورة الحجرات کو روزانہ تین مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں اندہ سے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں آپ پر اپنا رحم کرن فرمائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر بھی کریں اور جو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اسے دبانا نہ بھولیں تاکہ کوئی بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک پہنچ جائے میری کوشش یہ ہے زیادہ سے زیادہ جو وظائف ہیں وہ الحمدللہ قرآن پاس سے ہوں کوئی چیز فیک نہ ہو میں ہر چیز آپ کے سامنے آیا کر سکتا ہوں تعویزات کیا دیگر دوسرے معاملات کیا لیکن انسان کو چاہیے کہ انسان سامنے والے لوگوں کو جو اس کو فالو کر رہے ہوں وہ نیک رستے پر چلائے نیک طرف لگائے اور ہر مسلمان کا جو ہے اللہ اس کے رسول اور قرآن اسے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اسی پر ایمان ہے تو میری کوشش بھی یہی ہے کہ جو ہمیں اللہ عطا فرمائے وہ قرآن کے تو فیلی عطا فرمائے تو میں آپ کے لئے دعا کروں اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ